نحمد نصر علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی باتیں چینل کی طرف سے تمام دیکھنے والے دوستوں کو اسلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ پاک تمام تر خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ کو تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور آپ کو دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے آمین آج ہم آپ کے لئے ایک خاص ویڈیو لے کر آئے ہیں اللہ کریم کے اسماء حسنہ میں سے دو ایسے نام آپ رات کے وقت پڑھ کر سو جائیں بستر پر جاتے وقت یہ دو اسماء جو اللہ کریم کے ہیں آپ پڑھ کر سو جائیں مالے کے عرض و سما آپ کو بہت نوازے گا اللہ کریم کی کرم نوازیاں آپ کو ملیں گی آپ کے رزق مال و جان اولاد کاروبار کے اندر خیر و برکت کا نزول ہوگا اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی کے لئے سارے اچھے نام ہیں اس کو انہی ناموں سے پکارو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسماء الحسنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں انہیں یاد کرتے ہیں خوب دل لگا کر پڑھتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ان میں غور و فکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہے جو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا ترمزی شریف کی یہ حدیث ہے قرآن و حدیث میں اللہ کے بابرکت ناموں کے بہت سے فضائل و برکات اور ان ناموں سے پکارنے کی ترغیب آئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دعاوں اور کلامات کے ساتھ ترغیب بھی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے بہت ہی عجیب و غریب کمالات ہیں بہت ہی عجیب و غریب ان کے فضائل ہیں اگر کوئی انسان خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کے ان ناموں کو پھکارے گا یاد کرے گا اللہ کریم اس کی جان و مال کے اندر حفاظت فرمائیں گے اللہ کریم دشمن کی دشمنی سے اسے بچائیں گے ہر دل عزیز وہ انسان ہو جاتا ہے اللہ کریم اسے تندرستی نصیب فرماتے ہیں اللہ کریم مخلوق سے اسے بے نیازی عطا فرماتے ہیں عبادات کے اندر شوق ہوتا ہے گناہوں سے اللہ کریم چھٹکارہ نصیب فرماتے ہیں اور دل کی صفائی کے لیے اللہ کریم اس پر کرم فرماتے ہیں جو اسمال حسنہ کو پڑتا ہے اسمال حسنہ جو یہ عزت اور دولت پانے کے لیے لا جواب عمل ہے جو شخص کہتا ہے کوئی بیماری ہے دوائی ہے علاج کے لیے نہیں ٹھیک ہے میں علاج کروا کروا کر تھک گیا ہوں تنگ آ گیا ہوں میں کہتا ہوں ایک مرتبہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑو آپ کے بگڑے ہوئے جو کام ہیں سنکنٹوں میں ہو جائیں گے اگر کوئی مسئبت ہے آپ پڑھیں اس وظیفے کو اس عمل کو کریں انشاءاللہ مشکلیں آسان ہو جائیں گی ہر مراد پوری ہوگی تمام مشکلیں حل ہوں گی دشمن کے شر سے اللہ کریم آپ کو محفوظ فرمائیں گے اللہ کریم آپ کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے میں آپ کو دو اسم جن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے رات کو آپ جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تو ان دو اسمہ کو اللہ کریم کے ناموں کو آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے اللہ آپ کو تمام مخلوقات میں عزتیں عطا فرمائیں گے اگر آپ اسلامی باتیں چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مصہول ہوتی رہیں وہ کون سے دو کلامات ہیں پہلا ہے جو شخص چالیس دن تک چالیس مرتبہ رات ہوتے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے معزز متقی بنا دیں گے وہ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا زلت کے بعد عزت پائے گا اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور تمام مخلوق کے اندر عزیز ہوگا مطلب یہ اللہ کریم اسے ہر غم سے ہر تکلیف سے دور فرما دیں گے اب یا عزیزو چالیس مرتبہ ایمان سے بتائیں ایک منٹ بھی نہیں لگتا رات کو آدمی بستر پر جائے اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھے اور درمیان میں العزیزو چالیس مرتبہ پڑھے اس کے ساتھ دوسرا جو کلمہ ہے اسم مبارک ہے الفتاہو جلہ جلال ہو جو کوئی شخص رات سوتے وقت اس اسم یا فتاہو کو اکتر مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کا دل پاک اور منور ہو جاتا ہے اور حق کے سارے راستے ہیں جو پردے ہیں ہٹا لیے جاتے ہیں انشاءاللہ تمام کاموں میں آسانی ہوگی اور رزق میں برکت عطا کی جائے گی اگر کند ذہن ہے اللہ کریم کی برکت سے وہ ذہین بھی بن جائے گا دل تاریخ ہے اللہ کریم کے کرم سے تاریخ کی جاتی رہے گی اگر دل کے اندر قدورت ہے ختم ہوتی چلی جائے گی فتوحات کے دروازے اس پر کھل جائیں گے اللہ تعالیٰ اسے ہر کام کے اندر ہر مقصد کے اندر کامیابی کا پروانہ نصیب فرمائیں گے مالے کے عرض و سما اسے دین و دنیا کی عظمتوں سے برکتوں سے مالا مال فرمائیں گے عبد و عصم میں نے ذکر کی ہیں یا عزیزو یا فتاہو یا عزیزو کو رات کو سوتے وقت چالیس مرتبہ اور یا فتاہو کو اکتر مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے چالیس دن آپ یہ عمل کریں چالیس دن کے اندر اندر اللہ کریم آپ پر کرم فرما دیں گے وہ ہماری اسلامی بہنیں ایام مقصود سا آ جائیں زبان پاک ہوتی ہے آپ اللہ کریم کے ان ناموں کو پڑھ سکتی ہیں رات کو سوتے وقت قرآن مجید کو چھونا اور روزہ رکھنا نماز پڑھنا ممانیت ہے سختی کے ساتھ زبان آپ کی پاک ہے آپ اللہ کے نام کو پڑھ سکتی ہیں آپ اپنے رب کو یاد کر سکتی ہیں تو یہ چالیس دن لگاتار مرد و حضرات عورتیں بچیاں سب عمل کریں جو بھی مشکل ہوگی چالیس دن کے اندر حل ہو جائے گی اور کوئی مشکل کام نہیں ہے رات کو سوتے وقت دو منٹ کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ پر سارے بند دروازے کھل جائیں گے غیب سے مدد ملے گی عزت دولت ملے گی غم سے نجات کا پروانہ ملے گا اللہ تبارک تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی مشکلات آسان فرمائیں گے اپنی خصوصی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا ملیں گے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہو